ہائی فرینڈز آج میں ایک انٹی انزائیٹی ٹیبلٹ کا ریویو کرنے جا رہا ہوں انزائیٹی یعنی چنتہ کو دور کرنے کے لیے اور نید نیانی جیسی ستیوں سے نپٹنے کے لیے اس میڈیسن کو لینے کی ایڈوائز کی جاتی ہے انٹیکس 0.5 میلیگرام ٹیبلٹ برانڈ نیم سی ہے مارکیٹ میں اپ لابد ہوتا ہے تھیٹا لیپس پرائیوٹ لیمیٹیڈ کے دورے اس کا پروڈکشن کیا جاتا ہے قیمت کی اگر بات کرے تو 10 ٹیبلٹ کے ایک اس ٹیپ مارکیٹ میں 23 روپیز کا اپ لابد ہوتا ہے فرینڈز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کے نوٹیپیگیشنز آپ تک آ جائیں اور آپ میرا کوئی بھی ویڈیو کو مشنا کریں فرینڈز اگر آپ نے اس پروڈکٹ کو استعمال کیا ہے تو آپ کے کیا کیا ایکسپیریانسز رہے ہیں کمنٹ سیکشن پر لکھ کر مجھے جرور بتائیں آئے فرینڈز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے کمپوزیسن کے بارے میں تو فرینڈز اس پروڈکٹ میں الپرا جولام 0.5 میلی گرام کی مانترہ میں اک لابد ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس پروڈکٹ سے جڑے کچھ ان بے کلپک برانڈز کے بارے میں تو فرینڈز الپرا سیف 0.5 میلی گرام ٹیبلیٹ جسے سریعہ لائف سائنسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے الپرا جول 0.5 میلی گرام ٹیبلیٹ جسے لیوریٹریز فارماسیٹکلز انڈیا لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے الپرا جول 0.5 میلی گرام ٹیبلیٹ جسے تھیو فارما پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے ٹیکسی ڈیپ ڈیرو پائنٹ فائی ملی گرام ٹیبلیٹ جیسے یونیسن فارمسوٹیکلس لیمیٹیٹ کے دوارہ بنایا جاتا ہے جولی پیکس ڈیرو پائنٹ فائی ملی گرام ٹیبلیٹ جیسے ریلائنس فارمولیسن پرائیوٹ لیمیٹیٹ کے دوارہ بنایا جاتا ہے فرنس مارکیٹ میں ملنے والے سیم کمپوزیشن کے ساتھ اپلاپ دے کچھ ایسے برانڈز ہیں جو آپ اس میڈیسن کے نہ ملنے کی سیتی پر بھی پرچس کر کے اپنا کام چلا سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کا سالٹ یا جو مولیکیول ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے اور آپ کو ایفیکٹ بھی سیم ملتا ہے اب دیکھتے ہیں فرنس اس میڈیسن کے کچھ پرمک استعمال کے بارے میں تو فرنس اس میڈیسن کو انجائیٹی کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نیند نہ آنے کے کیسز میں بھی اس میڈیسن کو استعمال کرنے کی ایڈوائز دی جاتی ہے کبھی کبھی ایسی کئی وجہیں ہو جاتے ہیں جس سے بیکٹی ڈپریسن میں چلا جاتا ہے یا چنتہ کا سکار ہوتا ہے اس استعمال کرنے کے لیے اس میڈیسن کا استعمال کرنے کی ایڈوائز کی جاتی ہے اب دیکھتے ہیں فرنس اس میڈیسن کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو فرنس ادھک ماترہ میں سوشتی کا لگنا چکر محسوس ہونا اور سردرد ہونا اس کے کچھ کامل سائیڈ ایفیکٹ کروپ میں دیکھے گئے ہیں آئے دیکھتے ہیں فرنس اس میڈیسن کو استعمال کیسے کرنا چاہیے تو فرنس اس میڈیسن کوئی کھرانک اور جو انپان کی عبدی ہوتی ہے اسے ڈاکٹر کی ایڈوائز کے انصار فالو کرنا چاہیے یعنی اس کا ڈوج اور ڈیوریسن ڈاکٹر کے ایڈوائز کے انصار لینا چاہیے اسے ثابت نکلنا چاہیے اسے چبانا توڑنا کچھلنا یا پیسنا نہیں چاہیے اس میڈیسن کو کھانا کے بعد یا بینہ کھانے کے بھی لیا جا سکتا ہے پرانتو میڈیسن کو ایک نشید سمیں پر لینا میڈیسن کے گھڑواتہ کو بڑھاتا ہے اب دیکھتے ہیں فرنس یہ میڈیسن کام کیسے کرتی ہے تو فرنس یہ ایک بنجو ڈائزو پائن ہے یہ ایک کیمیکل میسنجرز کے ایکسن کو تیج کرنے کے کام میں آتا ہے جس سے مستسک کی جو تھنترکائیں ہوتی ہیں اور اس کی جو کوشکائیں ہوتی ہیں ان کی اسمانے اور اتدھیک گتویدیوں پر روک لگتی ہے اور آپ کا افساد یا چنتہ جیسی اس تھیتیوں سے آپ کو نپٹنے میں مدد ملتی ہے ساتھ ہی اگر آپ کو نیند نہیں آنے کے سمسے ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ کو رہت محسوس ہوتی ہے میڈیسن سے جوڑی کچھ انہیں باتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ایک ایڈکسن ٹیبلیٹ ہے یعنی ہیبٹ فارم پروڈیوس کرتا ہے اس لیے اس میڈیسن کو ڈاکٹر کے سجھائے گئے ڈوج اور ڈیوریشن کے انصار آپ کو استعمال کرنا چاہیے میڈیسن کو لینے کے دوران آپ کو چکر آ سکتا ہے اس لیے میڈیسن کو لینے کے پسچات آپ کو ڈرائیونگ نہیں کرنا چاہیے یا کوئی بھی ایسا انیا کارے نہیں کرنا چاہیے جس میں آپ کو منٹل کنسنٹریشن کی آوستہ ہوتی ہے آپ کو پہلے اس چیز کو بھلی بھاتی سمجھ لینا چاہیے کہ میڈیسن کا ایفیکٹ آپ کے باڈی کی اوپر کس پرکار ہے اس کے پسچات ہی کسی بھی پرکار کا منٹل کنسنٹریشن کا ورک آپ کو کرنا چاہیے اس میڈیسن کے استعمال کے دوران آپ کو سراب کا سیور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے چکر بڑھ سکتا ہے بھیہوسی بڑھ سکتی ہے اور آپ انہی کسی بھی پرکار کی کمپلیکیشنز میں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ پرگنینٹ ہیں یا کنسیب کرنے کی پلانی کر رہے ہیں یا بریٹس فیڈنگ کر آ رہے ہیں تو یہ ایڈوائزیبل ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو اس بارے میں اچھیت پرامرز پہلے سے اوصح کر لیں اس میڈیسن کو لینے کے دوران ایک بات خاص طور سے یاد رکھیں کہ آپ کو اچانک سے اس میڈیسن کو کبھی بھی بند نہیں کرنا چاہیے اگر آپ اس میڈیسن کو اچانک سے بند کرتے ہیں تو آپ کو جی میچلانے جیسی ستھیتی کا سامنے کرنا پڑ سکتا ہے انجائیٹی بڑھ سکتی ہے ایجیٹیسنز بڑھ سکتے ہیں فلو لائک سیمٹمز آ سکتے ہیں سویٹنگ ہو سکتی ہے ٹریمرز ہو سکتے ہیں اور کنفیوزن جیسی ستھیتی کا سامنے آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے اس لئے سڈن ویڈرابل میڈیسن کا نہ کریں اگر میڈیسن کے کوئی خوراک آپ بھول گیا ہیں تو جتنا جلدی ہو سکے آپ کو میڈیسن کی ڈوج لے لینی چاہیے پرندو اگر اگلی ڈوج کا سامنے ہو گیا ہے تو چھوٹی ہوئی جو خوراک ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے اور نیمیس سامنے کی ڈوج کو لینا چاہیے آپ کو خوراک کو ڈبل بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے تو فرینڈز یہ تھا ایک چھوٹا سا ریویو میڈیسن سے سمبندیت میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل پر میڈیسن کی ریویو لگتار آتے رہتے ہیں اس ویڈیو بس اتنا ہی کسی این اچھے ایمپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملکات کرتا ہوں تب تک کلی گوڈ بائی آپ کا دن صبح ہو جائے ہند